بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اکثر اوقات آپ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں اگر آپ کو جوابات معلوم ہو تو بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا اور کسی کو کسی سے عداوت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا میں نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی ہیں پھر جن روحوں میں تعروف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت ہی رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک کا تو جواب ہوا دوسری بات یہ کہ انسان بات کرتا کرتا کوئی بات بھول جاتا ہے پھر اچانک اسے بات یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ ہر دل کے لئے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے پھر جیسے چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی مٹا دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے ذہن پر اسنائے افتگو میں بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو کا جواب ہوا تیسری بات یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش تک چڑھتی ہے پھر جو عرش کے ورے بھیدار نہیں ہوتا اور کچھ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا خواب سچا ہوتا ہے ورنہ جھوٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ میں نے موت سے پہلے تینوں کا جواب پا لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جن روحوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ آتی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں پھر جب وہ اپنی جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں تو فضاء میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں ایسے خواب جھوٹے ہیں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی